افغانستان ہٹانے یا وہاں بد امنی پھیلانے کا فیصلہ لے لیا ہے حالی میں پنشیر ویلی کے وارلورڈ اور نیشنل ریزسٹنس فرنٹ کے لیڈر احمد مسعود کے ذریعے تالیوان سرکار کو اکھار پھینٹنے کے لیے انٹرنیشنل کمیونیٹی سے مدد مانگنے کے بعد اب اس فرنٹ کے ایک اور ممبر اور سابق وائز پریزیڈنٹ مارشل عبدالرشید دوستم کا اسی قسم کا بیان سامنے آیا ہے پارس ٹوڈے کے مطابق نیشنل ریزسٹنس فرنٹ کی سپریم کانسل کے ممبر مارشل عبدالرشید دوستم نے کہا ہے کہ اگر انٹرنیشنل کمیونیٹی ریزسٹنس فرنٹ کو سپورٹ کرے تو تالیوان حکومت کو دو ہفتے میں ختم کیا جا سکتا ہے دلچسپ بات یہ ہے کہ جب بھی امریکہ اپنے کسی سیاسی مقصد کو حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ اپنی مرضی اور خواہش کو انٹرنیشنل کمیونیٹی کی خواہش کے طور پر بیان کرتا ہے نیشنل ریزسٹنس فرنٹ کے لیڈر احمد مسعود اور اس کے ممبر اور سابق وائز پریزیڈنٹ مارشل دوستم کے بیانات کے الفاظ سے یہ صاف ظاہر ہے کہ تالیبان کے مخالف لوگ انٹرنیشنل کمیونیٹی سے نہیں بلکہ امریکہ سے مدد کی درخواست کر رہے ہیں یا ان سے ایسا بیان دینے کے لیے کہا گیا ہے مارشل عبدالرشید دوستم کے اس بیان پر تالیبان سرکار کے ایک سینئر افسر آمان اللہ سمنگانی نے احتراز جتاتے ہوئے انہیں وطن فروش اور ودیشیوں کا پٹھو بتایا ہے سمنگانی کا کہنا ہے کہ دوستم دنیا کا ایک ایسا مارشل ہے جو ودیشی طاقتوں کی سپورٹ کے بینا ملک میں اپنے گھر میں بھی نہیں رہ سکتا وہیں دوستم کا کہنا ہے کہ ہماری ریزسٹنس کے سامنے طالیبان دو ہفتے بھی نہیں ٹک سکتے ہیں لیکن اس کے لیے انٹرنیشنل کمیونٹی کو ہماری مدد کرنی ہوگی ان کے مطابق طالیبان کی حکومت گرنے کے بعد ملک میں ایک لوکتانترک یعنی جمہوری سرکار قائم ہوگی ہم اس پلان پر کام کر رہے ہیں اور جلد ہی اس کا نتیجہ بھی دیکھنے کو ملے گا ہم افغان عوام کی مدد سے طالیبان کو ایک بار پھر چھکست دیں گے آپ کو بتا دوں کہ احمد مسعود ازبیکستان میں رہتے ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ نیشنل ریزیسٹنس فرنٹ کے زیادہ تر لوگ وہیں ہیں لیکن اس خبر میں یہ نہیں بتایا گیا کہ دوستم نے یہ بیان کہاں دیا ہے حال ہی میں انہیں ستمبر کو طالیبان مخالف نیشنل ریزیسٹنس فرنٹ کے لیڈر احمد مسعود نے انٹرنیشنل کمیونٹی سے کہا تھا کہ اب بدلاؤ لانے کا ایک غیر معمولی موقع ہے آسٹریا کی راجدانی ویانہ میں یورو نیوز چینل کو انٹرویو کے دوران انہوں نے کہا تھا کہ طالیبان کو سبق سکھانے کا یہ بہترین موقع ہے کابل سے تقریباً ایک سو پچیس کلومیٹر دور نورت میں موجود پنشیر ویلی کے جانے مانے ریزیسٹنس لیڈر احمد شاہ مسعود مرہوم کے بیٹے احمد مسعود کا کہنا تھا کہ طالیبان اندرونی اختلافات اور اثردار طریقے سے حکومت کرنے کی قابلیت کی کمی کی وجہ سے کمزور ہیں اور ملک میں غیر ملکی فوجیوں کے موجود نہ ہونے کی وجہ سے افغانستان کے لیے نئی شروعات کا بہترین موقع ہے احمد مسعود نے یورو نیوز سے بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ وہ ملک جو افغانستان میں امریکی فوجیوں کی موجودگی کے خلاف تھے اور اسی وجہ سے طالیبان کو سپورٹ کرتے تھے اب وہ ملک ایسا نہیں کر رہے اس لیے یہ ایسا موقع ہے جو کامیابی کی طرف لے جا سکتا ہے افغانستان میں سبھی فریقوں کے ساتھ بات چیت کر کے دنیا کو طالیبان کے خلاف مضبوطی سے کھڑا ہونا چاہیے سب سے اہم بات یہ ہے کہ افغانستان کے لوگ نئی پیڑی اور خاص طور سے خواتین نہیں چاہتی کہ موجودہ حالات جاری رہیں اسی لیے ہم جیتیں گے ہم کامیاب ہوں گے لیکن اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے ہمیں دنیا کا دھیان اور سپورٹ چاہیے پندرہ آگست دوہزار اکیس کو جب طالیبان نے قابل پر قبضہ کیا تھا اسی دن مارشل عبدالرشید دوستم کے قابل میں موجود محل جیسے مکان پر طالیبان نے قبضہ کر لیا تھا دوستم ایک فوجی کمیونسٹ کمانڈر سے لے کر وائس پیزیڈنٹ رہ چکے ہیں طالیبان سرکار عبدالرشید دوستم کو اپنا خاص دشمن سمجھتی ہے دوہزار ایک میں جب امریکہ اور نیٹو فوجوں نے طالیبان کی سرکار کو گرانے کے لیے جنگ شروع کی تھی اس وقت بھی وہ طالیبان کے خلاف امریکہ کو سپورٹ کر رہے تھے ایک بار جنرل دوستم سے ٹیلی فون پر بات کرنے کا مجھے بھی موقع ملا تھا دوہزار ایک جنگ کے دوران میرے فارسی اور دری جاننے کی وجہ سے آج تک ٹیلی ویزن چینل کے لیے میں نے کمانڈر مسود کا سٹلائی ٹیلی فون کے ذریعے انٹرویو کیا تھا میں خود افغانستان دو بار جا چکا ہوں ایک بار انیس سو چھاسی میں جب وہاں سوویت فوجوں کا قبضہ تھا اور ایک بار انیس سو چھانوے میں جب کابل میں برحان الدین ربانی کی سرکار تھی اور طالیبان نے کابل کو تقریباً ہر طرف سے گھیرا ہوا تھا کچھ ہی دنوں بعد طالیبان کی سرکار کابل میں قائم ہو گئی تھی میڈیا سٹار ورلڈ لگاتار نظر بنائے ہوئے ہیں آخر میں آپ کو یاد دلا دوں کہ اگر آپ نے ابھی تک میڈیا سٹار ورلڈ یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی دبانا نہ بھولیں اور اگر آپ ہمیں فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیچ کو لائک کریں تاکہ ہر نئی ویڈیو کی خبر آپ کو صحیح وقت پر مل سکے اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت گلوبل نیوز کا یہ اپیسوڈ آپ کو کیسا لگا کمنٹس میں ضرور لکھیں تینکیو دنواز شکریہ جے بھارت جہن میڈیا سٹار ورلڈ کے اور ویڈیو لکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور سیدھے نوڈیفیکیسن پانے کے لیے بیل آئیکن نبھائیں اور اگر ہماری خبر سچی اور اچھی لگے تو اپنے واتس اپ انسٹاگرام فیس بلوک اور ٹیوٹر ایک آنٹ پر ضرور شیئر کریں